میں ان حضرات سے مخاطب ہوں اس وقت جو یہاں تو گاڑیاں خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہاں پھر گاڑیاں بیچنے کا سوچ رہے ہیں ان دونوں کو چاہیے کہ اس وقت میری باتیں غور سے سنیں کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بڑی وہ اس حوالے سے موضوع شخصیت ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈالر کی قدر میں اتار چڑھا ہو اور غیر مستحقم جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بائیس رمہ سال پاکستان نوٹو انڈسٹری مشکلات کا شکار رہی ہے گاڑیوں کی فروغ میں سالانہ بنیادوں پر پچپن فیصد جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اس پر ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے پہلے اب وہ دیکھئے اس کے بعد میرے ساتھ مہمان جو کہ صدر پاکستان موٹر ڈیل اسوسییشن کے ایچ ایم شہزاد صاحب وہ موجود ہیں ان کو میں خوش آمدیت کہوں گی بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ رپورٹ دیکھیں اس کے بعد شہزاد صاحب ہمیں بتائیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جو معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں اچھا اب یہاں پر میرے ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک خود کو فیل ہی نہ ہو پائے ہمارا ہمسائے ملک ہے بھارت جہاں پر گاڑیاں وہ خود بناتے ہیں اور اتنی سستی ماہ پر گاڑیاں ہیں کہ الیکٹرک کار چھوٹی سی جو کہ یہاں پر تو میرا خیال ہے کہ اب تو تیس تک پہنچ چکی ہے تیس لاکھ روپے تک وہاں ایک سے دو لاکھ روپے میں آپ کو مل جاتی ہے کیا وجہ ہے ہم نے کہاں غفلت کی یا پھر ہماری نیت نہیں تھی مجھے نہیں سمجھاتی اس کا جواب شہزاد صاحب آپ مجھے دیں گے دیکھیں غفلت بھی ہے اور نیت زیادہ خراب ہے جب سوزوکی پاکستان میں آئی جب پاک سوزوکی بنی اب یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے ایٹی ایٹی ون ایٹی ٹو کی ایک ڈیلیشن پرگرام ڈیلیشن پرگرام ایک ایم ایو سائن ہوا کہ جی ہم پانچ سال بار ٹرانسفر اور ٹیکنلوجی پاکستان میں لے آئیں گے جب تک ہم اسمبلڈ کریں گے پھر ہم نے کیا کیا آستہ آستہ اس کو ہم بڑھاتے رہے اسی ایم ایو کو اسی کے اوپر کام کرتے رہے ہم نے مینیفیکشنگ کی طرف توجہ نہیں دی ہم لوکلائیزیشن کی طرف گئے نہیں آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے اچھا یہ صرف سزوکی کی نہیں پریکٹس رہی ٹویٹر ہونڈا سزوک تینوں کی رہی پھر ایک عرصے کے بعد ہمیں یہ لگا کہ بہت سارے اور چینیز اسیمبلرز پاکستان میں آگئے جس میں کیا آگیا دیوان آگیا اور بہت ساری کمپنی آگئی تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ بھی شاید ہو سکتا ہم منیفیکشنگ کی طرف جائیں اور ایک سہید مند کمپٹیشن ملے گا تو پروڈکشن زیادہ ہوگی تو گاڑیوں کی قیمت نیچے آئے گی لیکن اس میں بھی ہم ناکام رہے سب سے بڑا جو اسیو رہا ہے وہ ہمارے ملک میں ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم لوکلائزیشن کی طرف رہے رہے نہیں گئے ہم آج تک ہم سی کے دی ایس کے دی ایسیمبلی انپورٹ کے محتاج ہیں اگر وہ آئے گی یہ سمجھ نہیں آتی کہ انپورٹ اگر ہمیں کرنی ہے تو ہم کیوں نہ انپورٹ کریں گے جس سے ہماری پروڈکشن شروع ہو اور ہماری گاڑیوں کی کوسٹ جو ہے وہ کم ہو اور لوگوں کو سستی گاڑیاں مل سکے جب ایمپورٹ کرنی ہے تو ہم پتہ نہیں کیوں اسیمبل یہاں پر کرتے مغواتے سارا کچھ باار سے اصل بات یہی ہے ہمیں انپورٹ کی مغانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ٹکنولوجی لانی کی ضرورت ہے بلکل وہ ٹکنولوجی نہ ہمارے پاس اور نائی وینڈر کے پاس ہے جو یہاں جو چیزیں بن رہی ہیں وہ ٹکنولوجی ان کے پاس بھی نہیں ہے تو خدارہ دے رہا ہے دروستہ ہے آج آپ اپنی اصلاح کر لیں جو کچھ ہو گیا ہو گیا آپ اربو ڈالر آپ اپنا پروفٹ کما کما کے لے گئے اربو ڈالر جو بہت بڑا ہمیں لوس ہے وہ سی کے ٹکڈ ایس کے ٹکڈ ایسیمبلی انپورٹ کر کے جو ہمارا ڈالر جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوا چلیں جی جو ہوا اس کو مٹی دالیں لیکن آج تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں آج ہم تہیہ کر لیں دیکھیں یہ کرٹیکر حکومت نے ان کے خلاف پر اچھے دنوں ایکشن لیا اور ان کے لائسنس سسپینٹ کر دیئے تین ساڑھے تین مہینے ان کے لائسنس سسپینٹ رہے اس طرح کے اگر 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 ہم پہلے کر لیتے آج یہ مینی فیکچرین کی طرف چلے جاتے پیسے مجھے لگتا ہے اس میں شہزاد صاحب کے تو ایک سوچی منوپولی بھی ہے کہ نیکسس ہے مافیا ہے کیوں کوئی کمپنی اس طریقے سے کام نہیں کر سکی اور یہ وہی کمپنیز انہیں کی گاڑیاں اسطمال کرتے ہیں بس وہ ہی ہے اصل بات دیکھیں ہمارے ملک میں یہ آپ کی بات بلکل درست ہے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ٹویٹا بناتا ہے وہ ہونڈا نہیں بناتا ہے جو ہونڈا بناتا ہے وہ سزوکی نہیں بناتا ہے بالکل تو یہ کٹری تو ہو گیا ٹھیک ہے جی؟ اب یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جہاں گاڑی کی قیمت لے جاتی ہے پہلے پھر چھے مہینے بعد آٹھ مہینے بعد بعض وقت سال سال بار بار دی گھاڑیاں دیئے پھر اس وقت جو پرائز ہے وہ پرائز بھی آپ سے اوپر کی رکم بھی لیتے ہیں اور اگر حاضر میں گاڑی چاہیے مطلب اگر ایک دن پہلے پرائز بڑھ گئی ہے تو آپ کو پوپے کرنی ہے اور پھر اگر حاضر میں فوراں گاڑی چاہیے تو آپ بلیک میں گاڑی خریدے مطلب کہاں ہوتا ہے دنیا میں دنیا میں آپ جرمانی لے لیں جاپان لے لیں ہمساہ ملک لے لیں ترکی لے لیں ان کی جو اوٹومبائر انڈسٹری ہے وہ اپنی ملک کی ترقی کا راز ہے مجھے بلکل آپ یہ سہی کہہ رہے ہیں اس ٹکنالوجی کا یہاں بہت ضروری اللہ جانے وہ کب آئے گی پتہ نہیں شاہید ہم بھی بھوڑے ہو چکے ہوں گے تب آئے گی مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی ٹھیک ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈالر کے ساتھ یہ چیزیں جھوڑی میں زائر ہے ڈالر میں payment ہوتی ہے پارٹس آئیں گے اسیمبلنگ ہوگی تو وہی گاڑی آپ کو ملے گی اب جب ڈالر نیچے آتا ہے تو ویسے تو لاکھوں روپے بڑھ جاتے ہیں کتنا یہ انجسٹیفائید ہے کہ آپ لاکھوں روپے ایک جھٹکے میں بڑھا دیں اور اگر ڈالر کچھ نیچے آ رہا تو کفر کی نہیں پڑھا دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ کارٹل بنا ہوا ہے پورا اچھا ہم کہتے تھے کہ جیپنیز اسیمبلر مافیا جو ہے نا وہی ہی حرکت کر رہا ہے لیکن جو نئے آئے ہیں 8-10 کمپنی نہیں آئی ہیں جس میں مجوروٹی ساری چینیز نہیں ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ آئیں گے یہ کمپوٹیشن دے گے لیکن یہ بھی آ کر ان کے رنگ میں رنگ ہے انہوں نے بھی لوٹ مار شروع کر دی انہوں نے بھی وہی پیکٹس اپنائی جو وہ پرانے کرتے آ رہے ہیں اب یہ ایک پورا گروہ بن گیا ہے ایک تو چھوٹا گروپ ہوتا ہے نا نہیں اب یہ گروہ بن گیا ہے کہ پاکستان کو لوٹو تو آج ہمیں حکومت کو بھی اس طرف جانے کی تو دیکھنے کی تو بہت سکت ضرورت ہے ان لوکل اسٹرونلر کو بھی چاہیے کہ بھائی یہ ملک اگر آٹومبال انڈسٹری ہو تو یہ ملک جنت ہے جنت سے کم نہیں ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ یہ واحد ملک کے دنیا کا جہاں پیسے پہلے لے جی جاتے ہیں اور گاڑیاں ہم بعد میں دیتے ہیں اور انہی کے پیسوں سے سکڑی اسکڑی اسیملی انپورٹ کر رہے ہیں یہ لوگ یہ ظلم دیکھیں کچھ کمپوٹیشن استعمال شدہ گاڑیاں جیپنیز دے رہی تھی اب اس کے اوپر بھی آپ نے اتنی کٹھن چیزیں ڈالر ڈیوٹی ڈال دی وہ ڈالر ڈیوٹی بھی آ رہی تھی پھر بہت سارے ڈیشوز آپ نے اور اٹھا دیئے کہ بھائی ٹی آر بیگت گفت کے تر جو گاڑیاں آتی ہیں وہ پولیسی صحیح نہیں ہے بھائی پولیسی صحیح نہیں ہے تو گورمتر پاکستان کی پولیسی ہے اس پولیسی کو آپ صحیح کر لیں اس وقت تمام پولیسیاں صحیح کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ لوکل اسیمبلر ہمارے ملک میں جو گاڑیاں اسیمبلڈ کر رہا ہیں ان کو بھی ایک لائن آف ایکشن دی جائے کہ آپ نے منیفیکچرنگ کر لی ہے ہمارا وینڈر اور اسیمبلر بلکے ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں لائے آج بھی ہمارے ملک کی ضرورت کم از کم اگر یہ پرائز کنٹرول ہو جائیں قیمتیں نیچے آجائیں دس لاکھ گاڑیوں کی ضرورت ہے پچیس کروڑ آبادی کا ملک ہے آج لوگ کیا کر رہے بچارے وہ پرانی گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں پندرہ سال پرانی دس سال پرانی کیونکہ وہ نئی گاڑی قرید میں نہیں ہے اور جو یوز گاڑی آرہی تھی اچھا پر اس چیز میں ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ پچپن فیصے جو کمی ریکارڈ سیلز میں اس میں بہت ساری کمپنیز نے ڈاؤن سائزنگ بھی کی ہے اب ان ایمکلائیز کی کون بات کرے گا جن کو کمپنیوں نے نکال دیا کہ ہمیں تو منافع نہیں ہو رہا تو لہٰذا باپ کی ضرورت نہیں ہے باپ گھر بیٹھیں ہم تو اپنا پلانٹ بند کر رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں میں تو کیونکہ مجھے اس کاروبار سے وابستگی کوئی 45 سال کی ہے تو جتی کمپنیاں ان سب کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور ان کی تمام چیزوں کو میں بہت گہری نگاہ سے دیکھتا ہوں یہ ٹویٹا ہونڈا سوزوکی تو پرانے پلیئرز ہیں ان کے اپنے پاس بھی جو پرمنٹ جو سٹاف ہوتاں وہ نہیں ہیں یہ وہ کہتے ہیں ڈیلی وزیٹ پہ جو لوگ کام کیا پیسا دیا اور چلے بھئی ان کو یہ آسانی کیوں ہے کہ جب چاہتے ہیں یہ پلانٹ بند کر دیتے ہیں کیونکہ لیبر شور مانچانے والی ہیں نہیں وہ لوگ ہیں نہیں اس پر گورنمیٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے گورنمیٹ آف سندھ کو دیکھنا چاہیے کہ جو پلانٹ پاکستان کراچی میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہاں ان کے پاس سٹاف ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹاف جو آفیس کا کام کرتا ہو یا ان کی پروڈکشن کو دیکھتا ہو یہ ہے ڈیلی منٹرنگ بھی تو کسی نے کسی نے کرنی ہے وہاں پر وہ تو ہے لیکن جو اصل گاڑیاں اسمل کرنا والا سٹاف ہے جو نیچنا سٹاف ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس اچھا اب میں چاہوں گی شہزاد صاحب وہ لوگ جن کو میں نے بھی مخاطب کیا تھا جو گاڑیاں خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے گاڑیاں تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور زائر اقوت خرید سے باہر بھی ہیں وہ کیا کریں دیکھیں اس وقت تو رکھشے پر سفر کریں نہیں بات یہ کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو اگر گاڑیوں کی کنڈیشن اچھی ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں ڈالر جس آپ سے نیچے آ رہا ہے دیکھنا تین سو تیس پہ ڈالر چلا گیا تھا آج دو سو ایسی دو سو بیاسی ترہاسی پہ ہے تو ایک تو یہ فرق گورنمنٹ کا ایکشن لینا چاہیے یہ فرق نکالنا چاہیے پچھلے دو سال میں گاڑیوں کی کیمت ڈبل ہوئی ہے جو الٹو آپ سمجھیں کہ پندرہ ساڑھے پندرہ لاک کی تھی وہ آج آپ ریسٹر کر کے نکالیں وہ اکتیس لاک روپی کی ہے وہ گاڑی جس میں آپ بیٹا بھی پرسند نہ کریں یہی ہمارے ہمساہ ملک میں یہ گاڑی وہ نے چار لاک کی ہے پرانی گاڑیاں بھی مضبوط تھی تو ٹین ڈبا ٹائپ ان کا مٹیریل میں ہی کہہ رہا ہوں یہ اگر ہم کہہ روپیہ سٹرونگ ہے تو بارہ لاک پکڑھ لے پندرہ لاک پکڑھ لے لیکن ہمارے ملک میں وہ گاڑی جس میں آپ سفر کرنا بھی پسند نہ کرتے روڈ سیفٹی سٹینڈرٹ نہ ہو جس کا پیٹرل ایوریج بھی اچھا نہ ہو وہ گاڑی آپ ابھی نکلا ہاں 31 اسلاح کی پڑھتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں گوروڑیٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور گوروڑیٹ سے پہلے میں ہی کہتا ہوں یہ اسیمبلر کو اللہ نے موقع دیا ہے دیکھیں کووڑیٹ کے اندر ان کا برا حال تھا اس کے بعد یہ سولہ مہینے بھی بھی ان کا برا حال تھا یہ جو پچھلے سولہ اٹھارہ مہینے بہت برا حال ہے بھئی اپنی اسلاح کر لے اس میں عوام تو سفر کری ہے لیکن میں چاہوں گی اس مافیا کی بھی بات کریں رات تو رات کروڑپتی بننے کا شوق ہے بن چکے ہیں میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں نہیں یہ جو گاڑیاں سستی خریدتے ہیں اور اس کے بعد جیسی ریٹ بڑھتا ہے گاڑیاں بلیک میں بھی وہ کون کرتا ہے ان کا آخرائز ڈیلر کرتا ہے ان کمپنیوں کا آخرائز ڈیلر آپ جائیں کمپنی آپ کو گاڑی نہیں دے گی ان کا جو آخرائز ڈیلر ہے وہ گاڑی بک کرتا ہے اور وہ گاڑی من پسند لوگوں کی بک کرتا ہے جو پچھلے ٹائم کی بات کر رہا ہوں آج کل تو بکنگ کھلی ہے گاڑی خریجنے والا کوئی نہیں ہے جو یہ پچھون فیصد کہہ رہے ہیں میرے حساب سے تو یہ اس سے اوپر ہے کہ جو گراوٹ آئیے لیکی بات یہ ہے کہ آج بھی ان کو اللہ تعالی نے یہ موقع دیا ہے کہ اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اور مینیفیکشنگی طرف جائیں میں ان کا دشتمن نہیں ہوں میں جو بھی کڑوی باتیں کرتا ہوں ان کے بھلے کے لئے کرتا ہوں اچھا میں یہاں ایک بات پروت کرتا ہوں میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ جب تک اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے امام کو گاڑی تو چاہیے میاں بی بی تین بچے ہیں اس کو گاڑی چھوٹی چاہیے خدارہ یہ جو استعمال شدہ گاڑیاں آتی ہیں اس کی ایج لیمٹ بڑھا دیں اور تھوڑی سی نظر سانی کریں پولیسی کے اوپر ٹھیک ہے بلکل میں چاہوں گی کس طرح کی اور بھی اگر آپ کے ذہن میں پوائنٹس ہیں جو کہ ہونے چاہیے اور ظاہر ہے گریب آدمی کے لیے آپ لوگ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا ارباب اختیار کو بھی سوچنا چاہیے اس تو خورم شہزاد صاحب نے ہمیں جوئن کیا جو کہ ایک ایک ایکسپرٹ ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے شو میں اسلام علیکم خورم صاحب بہت شکری آپ کے وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے پچھپن فیصد سیلز کم ہوئی ہیں لیکن گاڑیاں بہت مہنگی ہیں اوپن ہے مارکٹ اس وقت لیکن وہ خریدنے والا نہیں ہے سارا کو جڑا ہوا ہے ڈالر کے ریٹ سے یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے یہ بیچے مزید آئے گا کیونکہ پھر یہ غریب آدمی گاڑی خرید سکتا ورنہ بینک بھی خال اتارے گا اور کمپنی بھی خال اتارے گی ہمارے گاڑی خرید ہمارے گاڑی خرید دولار کا ریٹ وہ نیچے بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ اوپر جانا ہے دولار جانے والے مہینوں میں سال میں یعنی آپ کہہیں کہ جی میں کہہوں کہ دولار ریٹ سے زیادہ مہینوں میں مہینوں میں مجھے یہ لگتا ہے جس طرح سے ہمارا ٹریٹ کا سنیریو ہے جس طرح سے ہم نے کرزیں واپس دینے ہیں ڈالر میں جس طرح سے ہمارے ایکسپورٹس زیادہ نہیں ہیں ایپورٹس آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈالر کی خیمت میں ازافہ آہستہ آہستہ ہوگا ابھی سٹیبل ہے لیکن آنے والے مہینوں میں اس میں ازافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ گاڑیوں کے اگر بات کریں تو گاڑیوں کے دو بڑی ریزن ہیں ہے فینانسنگ جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہے نوملی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں فینانس ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے گاڑیوں کی ڈیوانڈ میں ازافہ ہوتا ہے تو آج کل فینانسنگ ریڈ آپ کو بتا ہے چوبیس پرسینٹ پچیس پرسینٹ تیس پرسینٹ تک جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں ایمین پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی اشارت سوٹ کافی زیادہ ہے اور اس کی بھی اپنے ریزن ہیں اس کی وجہ سے گاڑیوں کی فینانسنگ نہیں ہوتی تو گاڑیوں کی ڈیوانڈ میں کمی آتی ہے دوسرا بڑا ریزن یہ رہا پیچھلے ایک سال میں کہ وہ بند رہی ہیں یہ کہلیں کہ جو اس طرح کی ایمپورٹس تھی جس پر گاڑیاں تھی موبائل پونس تھی انہیں کم کیا گیا روکا گیا بند کیا گیا جو دو بڑے ریزن تیسری بات آپ نے کی کہ کیا گریب آدمی گاڑی نہیں دے سکتا یہ میں آپ کو بنا دوں یہ جو گاڑی ہوتی یہ گاڑی ہوتی یہ گریب آدمی نہیں دے سکتا جب تک وہ ایک certain earning category میں میں نے آتا جوتھا پوائنٹ میں نے یہ ہے کہ ملک میں ماس ٹرانسپورٹیشن ہونا چاہیے اس کی ہمیں بہات کرنے گاڑیوں پر ہمیں نہیں کہنا چاہیے ہم چاہیے ہمارے پاس ہمیں پرسپورٹ ہمیں پرسپورٹ جو گریب آدمی یہ تو ہوگا کہ سموگ میں کمی ہو جائے گی لیکن دیکھئے ہر بندہ اس طریقے سے نہیں بس ٹاپس پر کھڑا ہوکے بسوں کا انتظار کر سکتا یا میبھی بیوی بچے ساتھ ہوں گے ظاہر ہے اگر کسی کو کوئی بیماری ہے ایسے ہم بڑے پیمانے پر اس طرف نہیں جا سکتے لیکن یہ ہے کہ دیکھئے اگر ایک میع بیوی ہے ان کے دو بچے یا ایک بچہ ہے تو ان کو کوئی چھوٹی گاڑی ہے جو کہ سستی گاڑی ہو یہ ان کا حق ہے ان کو ملنی چاہیے جو ان کی قوت خرید میں بھی ہو میں اس پر بات کر رہی ہوں کہ کیوں نہیں ہے ہم آج تک کیوں خود کو فیل نہیں ہوئے کہ اپنی گاڑی بنا سکیں یہ پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اپنی گاڑی بنانے چاہیے لیکن پوائنٹ میں آپ سے یہ دسک نہیں کرتا ہوں کہ دو بچے اور میع بیوی دو بچے ہوں اور کھڑے ہوں کے بس کا انتظار نہیں کر سکتے ملتی اس کے لئے ہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے چاہیے اور م vír mikä نے آپ کے پر سکتے ہیں آپ نے جانتے ہیں ایسا comparative observe Düично our حالہ einer لئے την الر� اللہ ڈالونا سے حالا ہوں ملتی ہے آپ اس کے cela بھی کہے ہیں خریب آدمی سفر کر سکے اس میں ہر غریب آمی گاڑی بھی اچھا آپ کی اس بات کا جواب جو ہے نا وہ ایچ ام شہزاد صاحب دینا چاہ رہے ہیں یہ جو آپ نے بولا نا غریب آدمی بس پر سفر کرے ایچ ام شہزاد صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں خورم صاحب علیکم خورم صاحب ایچ ام شہزاد صاحب آپ سے مخاطب ہیں سہالیکم خورم جی کہیے جی علیکم صاحب کیا حالیں ٹھیک ہیں اچھا دیکھیں کچھ باتیں آپ کی بلکل ٹھیک ہیں اور ایک بات سے میں آپ کی اگری نہیں کروں گا جو آپ نے کار کو جو ہے لگزری بنا دیا کار جو ہے وہ نیسسری ہے ہر اس شخص کی ضرورت ہے جس کو اللہ نے پیسے دیئے ہیں کم دیئے ہیں وہ چھوٹی گاڑی لے اور دیکھیں آج فیملی جو ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ کسی گھر میں دو چار بچوں سے کم تو لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیوں نہیں وہ گاڑی ہمارے ملک میں مینیفیکچرنگ ہو اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے ہم نے کئی پغرام کی ہیں اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا آیا ہوں کہ ہمارے ملک میں لوکلیزیشن نہیں ہے یہ سب سے بڑا سوالیاں نشان ہیں آج دیکھیں نا سزوگی کو آج تقریباً 38 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے آج تک ہم مینیفیکچر نہیں ہیں اسیمیلر سے تو سب سے بڑی پراؤلم ہی ہے کہ ہم لوکلیزیشن کی طرف نہیں گئے دنیا کے ممالک کی ترقی کا جو راز ہے دنیا میں آپ جرمانی لے لیں جاپان لے لیں ایک بہت بڑا حصہ ان ممالک کی ترقی کا راز کیا ہے کہ وہ آٹومبائل انڈرسٹری ان کی جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ گاڑیاں ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک پہ جرم مبادلہ لے کر آتی ہیں اور وہ خوشحال ملک ہیں لیکن آپ نے ایک اور بات کی کہ امریکہ کی بات کر دی آپ نے شاید کینیڈا کی بات بھی کر دی تو یہ تھوڑا سا جو ہے میرے خیال سے ہم لوگ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت باقی غریب کی سفاری تو بھئی جتنا میس ٹرانزٹ پروگرام ہو زبردست ہونا چاہیے وہ بھی آرام سے پہنچے جاؤں ان میں پہنچنا ہے لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو تو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور وہ الا سکی مل نزل perfectly ٹرانزٹ جنui پیر مکل رہے ہیں åt پیرے ہیں تو بکر آپ کے لئے اور چاہہیے کچھ رہے ہیں رہے ہیں تم درے ہیں اس کی اپنی رلی تک ریسasion전�ų sur l�시 ڈبلیپاps کہ آپ یہاں پہ لوکلائز زیادہ کرے ہیں وینڈر دستیز زیادہ بہتر ہو اور یہاں پہ گاڑی بنے اور یہاں سے ایکسپورٹ ہو دیکھیں یہ بالکل اس طرح دو رائے ہی نہیں ہے یہ تو میں مجھے بولنے والی بات نہیں ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں میرا پونٹ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوں ایک یہ کہ آپ جو ہے گاڑی ایک اپورڈبل لوکل بنائیں امپورٹ کے اوپر مجھائیں جیسے آپ کو بتا ہے کچھ گورمیٹس نے ایسا کیا تھا آپ کو بتا ہے کہ پولیسی نیچے کر کے ریٹ نیچے کر کے اور کابیل ہی کچھ گاڑی کر دیں دس لاکھ گاڑی کر دیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اپورڈبل بہت زیادہ بڑھ گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بات بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ لوکلائز کریں آپ لوکل گاڑی بنایا ہے یہاں پہ گاڑی بنائیں پولیسی اچھی ہو کہ آپ پہ اسیمبلرز آئیں یا مرفیکشنرز آئیں لیکن انکونچریٹی یہ نہیں ہوا نا تیس سالوں میں خورم دو ہزار چوبیس میں آپ ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے نی ایس سال سے نی بلکل بھی نہیں ایک سال جب تیس چالی سالوں میں جی ایسے چالی سالوں میں نے کہا تین چال تیس چالی سالوں میں نے ہوا تو آپ ایک سال میں نائے ایکسپیکٹ کریں بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کپوٹیشن انوائٹ کریں کہ جو یہاں پہ آکے منفیکشن کرتا ہے ایک سال میں ایک ٹیکس انسیٹیو ملتا ہے ایک زون میں آتا ہے وہ ایکسپورٹ اور انٹرچیز کریں اور ایکسپورٹ کے لیے ہم پولیسی دیں پولیسی کی بات ہے گورنٹ پولیسی جس کی وجہ سے منفیکشنرز یہاں پہ آکے یہاں سے بنا کے ایکسپورٹ کریں لیکن پولیم ہے کہ آپ کو سستی بجلدی دینی ہے سستی انرچی سستی لوگ سکر لوگ اس کے لیے آپ نے اندرسپنڈی کی بھی آپ کی ایکسپورٹ کے لیے نہیں ہے پولیسی دیکھنا کیا ہے وہ سب کام کرنا پڑے گا بلکل وہ سب کام کرنا پڑے گا میں چاہوں گی آخر میں آپ اگر شہزاد صاحب آپ کچھ کریں دیکھیں پولیسی تو پچھلی حکومتوں نے بھی دی ان کو کہ بھئی آپ نے مینیفیکشنگ کی طرف آستا آستا جانا ہے لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ یہ جتنا پرانا اسمبلر ہے جیپنیز ان کے موہ تو خون لک چکا ہے وہ ڈوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں آج اتنے برے حالات میں بھی ان کے موہ خون لک چکا ہے آپ یقین کریں کہ ان کو بینیفیکشنگ کی طرف جانے کے بجائے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ گاڑیاں کیسے آج ہم بات کر رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں کی دنیا جو ہے ہائیبریٹس کے بعد الیکٹرکل کار کے اوپر چلی گئی ہے آج آپ دیکھیں نا الیکٹرکل کار کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کو بڑی اُلٹی سی باتیں کہیں ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ساج کر چلنا ہے اور ہمیں ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں ہنڈرڈ پرسن مینڈی فیکشنگ لوکلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا اور اب ای وی کا دور ہے اب انجن ٹیکنولوجی نہیں ہے اب تو موٹر لگ سکتی ہے پاکستان میں گجرا والا گجرات ایک ایسی جگہ ہے کہ ان کو اگر یہ سٹراس دیا جائے تو یہ موٹر بننا اتنی مشکل بات نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ بلنگنس ہونا بہت ضروری ہے وہ ہوگی تو دونوں کام ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا خورم شہزاد صاحب ایچم شہزاد صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ اور اللہ کرے کہ ارباب اختیار جو ہیں جو بھی آگے نئے آنے والی حکومت ہے وہ اس حوالے سے فوکس کریں سوچیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے